اسلام علیکم فرینڈ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدموں میں حاضر ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں دوستو امید ہے کہ آپ سب لکھ ٹوٹھا کنگے دوستو آج ہم ٹیپی لنگ کے ایک راوٹر کی انبوکسنگ کریں گے جس کا موڈل نمبر ہے ٹی ال ڈی و آر آٹھ سو پنٹالیس این تو اس کی انبوکسنگ کریں گے ہم اس طرح کا اس کا ویو ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی سپیسیفکیشن کے مطلق بتاتا ہوں کہ اس پیسیفکیشن اس کی کیا کہہ ہے وائٹس جو ہے یہ 300 mb پر سیکنڈ جو ہے یہ ڈیٹا سینڈ کرے گا اور 2.4 گگہرز کا یہ جو ہے راوٹر ہے ہمارا تو اس کے علاوہ جو ہے اس کے تین انٹینہ ہیں وہ فائیو ڈی بی کے انٹینہ ہیں تین اس کے جو بلوڈن ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کا اس کا ویوز ہے تو چلیں اس کے ساتھ جو جو چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس میں جو ہے ہمارا یہ والا روٹر ہے اس کا اس طرح کا ڈیزائن ہے بہت پیارا ڈیزائن ہے اس کا تو اس کے ساتھ جو ہے اس کے تین انٹینہ ہیں تو تین یہ فائیو ڈی بی کا ایک انٹینہ ہے اس کا تو اس میں جو ہے ایک پاور کا بٹن ہے اس کا اور اس کے ساتھ جو ہے ایک ری سیٹ کا بٹن دیا ہوا ہے اور ساتھ ہی وی پی ایس وائی فائی اور ایک وین پورٹ ہے اس کی اور چار پورٹ جو ہے اس کی لین کی ہیں تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پاور کا جو ہے پاور کا سوچ لگنا ہے یہ در اور ری سیٹ کا جو ہے وہ بٹن دیا ہے تو ری سیٹ کرنے کے لیے جو ہے اس کو تقریباً تین سیکنڈ کے لیے جو ہے اس کا بٹن جو ہے وہ آپ نے پریس کرنا ہے اور اس کے علاوہ اور اس کے ساتھ جو یہ وی پی ایس وائی فائی کا بٹن دیا ہوا ہے یہ اس لیے دیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے راوٹر کا جو پاسورڈ ہے اگر بھول جائے تو آپ اس کو ایک دفعہ پریس کریں اور دوبارہ وائی فائی کو کنیکٹ کریں گے تو وہ کنیکٹ ہو جائے گی تو اس طرح بہ آسانی سے جو ہے وہ آپ اس سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور دوبارہ اس کی جو ہے ویب سیپٹ میں اوپن کر کے آئی پی دیکھیں تو وہ آپ اس کا جو ہے پاسورڈ بغیرہ جو ہے وہ دوبارہ چیک کر سکتے ہیں کنیکٹ کر کے تو ادھر جو ہے اس کی وین پورٹ میں جو ہے اس کی کیبل لگے گی آپ کے انٹرنیٹ کے روٹر کی اور اس کے علاوہ جو آپ نے پی سیس میں اس میں لگانی ہے یا آپ نے ادھر وائز اس کے علاوہ جو آپ لیپ ٹوپ یوز کرتے ہیں تو لیپ ٹوپ میں اگر ادھر سے جو ہے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں لینڈ پورٹ سے اس کی چار لینڈ پورٹ دیئی ہیں تو اس طرح کا اس کا بیو ہے بہت پیارا ڈیزائن ہے اس کا تو یہ دیکھیں اور اس کی پرائیس کے مطلب بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی پرائیس کیا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اڈاپٹر چارجر دیا ہوئے اور یہ اڈاپٹر جو ہے ڈاپٹر اس کے ساتھ ملا ہوئے اور یہ آوٹ پورٹ جو ہے وہ فائی فائی وولٹ کا ہے یہ اور اس کے علاوہ ایک ایز نٹ کیبل دیئی ہے اس کے ساتھ اس کو جو ہے آپ اگر پی سی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا کنفیگر بغیرہ کرنے 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 کے لیے اور اس کے علاوہ اس کی کچھ جو ہے یہ یوزر گائیڈ کے لیے یہ بکس دی ہوئی ہیں تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے کسی چیز کا پتہ نہ چلے تو آپ اس میں اس کی جو بکس ہوئے رہا ہیں اس میں ڈیٹیل سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے تو یہ دیکھیں اس میں مکمل ڈیٹیل سے جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ کیسے کنک کر سکتے ہیں کیسے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کا یوزر نیم پاسفرڈ کیا ہے تو اس طرح سے جو ہے تو دوستو اب ہم ٹی پی لینک آٹھ کے پنتارے کی جو ہے وہ سیٹنگ کرتے ہیں اور اس کو کیسے جو ہے وہ ہم کنفیگر کرتے ہیں تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کا ایپی جو ہے وہ آپ نے اپنے راؤنٹر کو جو ہے وہ ازر نیٹ کیبل کے ذریعے جو ہے وہ اس کمپیوٹر کے ساتھ پر اٹیج کر لینا ہے اور اس کی پاور کو جو ہے وہ آپ نے ارن کر دینا ہے تو چلے ہم اس کو اکسس کرتے ہیں تو اس کا فرس ٹائم جو یوزر نیم اور پاسفرڈ پوچھے تو وہ آپ نے ایڈمن دے دینا ہے اور یوزر نیم ایڈمن دینا ہے اور پاسفرڈ بھی ایڈمن دے دینا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا ایپی چینج کرتے ہیں اپنے نیٹ ورک کرنا ہے اس کے بعد لہین میں آنا ہے لہین میں آکے آپ نے اگر سے اس کا ایپی جو ہے وہ شروع چینج کرنا ہے تو میں اس کا ایپی جو ہے وہ 5 ڈورٹ موانٹ آپ کر دیتا ہوں آپ اس کے لیوے اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر دیں اس کے بعد سیکل کر دینا ہے آپ نے اور اونکر کر دینا ہے مرک ہے تو اور اس کے بعد ہم پھر اس کو دوبارہ اکسیس کرتے ہیں 5.1 سے تو ادھر آپ نے اس کو دوبارہ IP دینا ہے اس کا 5.1 اور اس کو اکسیس کرنا ہے تو اس کا username جو ہے وہ admin آپ نے انٹر کرے اور اس کا password جو ہے وہ بھی آپ نے admin انٹر کرنا ہے اور login کر دینا ہے تو device ہماری دوبارہ اکن ہو جکی ہے اس کے بعد آپ نے ایک اکسیس میں آجانا ہے next پہ کلک کرنا ہے اگر تو آپ کسی سے انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ پروائیڈر آپ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہا ہے تو وہ اپنا حصلیات اس سے سیٹک آئی پی کی سیٹنگ آپ کو دے گا یا ٹریپ پی او کی سیٹنگ دے گا تو اس کی تو ابھی ہم ضرورت نہیں ہے اگر وہ دے گا تو وہ آپ اس کو خود جو ہے وہ کچھ سے سیو کر لے تو اب آپ نے بیعت میں آجانا ہے کہ کچھ نہیں کرنا آپ اپنے والد سے بھی آجانا ہے اور ہم نے ادھر سے اپنا اس آئی ڈی سیٹک کرنا ہے دکھنا ہے کہ ہم کسی نے ہماری بائی پر کرنے ہمارے تو میں ابھی نیٹ ورک کے نام پہ اس کو سیو کر لیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ چینل جو ہے وہ ہم نے سیٹک کرنا ہے تو وہ میں ادھر سے 11 چینل جو ہے اس کو سیٹک کر لیتا ہوں اور 20 اس کی جو سی ویٹا وہ رکھتے نہیں ہیں کیونکہ 20 پہ ہمارے تمام لیپٹاپ اور موبائل جو ہے وہ ایزی نہیں لکھنکٹ ہو جاتے ہیں پورٹی آپ نے نہیں کرنے کیونکہ پورٹی پہ آپ کے موبائل رکھ رکھتے ہی ہوگے اس کے بعد آپ نے سیو کر دینا ہے اس کو اس کے بعد جو ہماری سیٹنگ ہے وہ ہے ہماری سیکورٹی کی موبائل سیکورٹی میں آنا ہے آپ نے موبائل سیکورٹی میں آگیا کہ آپ نے ایند جو ہے وہ اپنا پاسوارل انٹر کرنا ہے یہ جو پاسوارط ہے یہ دوائس کے پیچھے پہلے لکھا ہوتا ہے تو یہ آپ نے ختم کردیا پیسکا اپنے نئی پاسوارٹ یہاں دیا وہ آپ نے اینڈر کرنا ہے تو میں ازر پیسکا جو ی انٹر کروں گا جو اپنے نئی پاسوارنٹر کرنا ہے اس کے بعد ہم نے صیف کرو دیا اس کو ہماری اتنی سیٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہماری سیٹنگ میں ہم نے سسٹم ٹول میں آنا ہے اور اس کا لگن اور پاسورٹ جو ہے وہ ہمیں چینج کرنا ہے وہ اس لیے چینج کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی ہماری ڈوائس کو اکسیس کر کے اس کا پاسورٹ ملوم کر سکتا ہے اس کے لیے ہم نے اس کا یوزر نیم اور پاسورٹ جو ہے وہ ضرور چینج کرنا ہے تو ادھر جو ہے وہ آپ نے اس کا اوڈ جو ہے اس کا یوزر نیم وہ آپ نے انٹر کرنا ہے ایڈمن اور اوڈ میں وہ بھی آپ نے اس کا ایڈمن انٹر کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نیو یوزر نیم جو رکھنا ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے اور نیو پاسورٹ آپ نے انٹر کرنا ہے نیو یوزر نیم اور نیو پاسورٹ اس کے بعد جو نیو پاسورٹ دوبارہ کنفرم کرنے کے لیے وہ ہی دوبارہ آپ نے انٹر کر دینا ہے اور اس کو دوبارہ جو ہے وہ سیو کر دینا ہے آپ نے اس کے بعد دوبارہ ایڈمن اور یوزرینیم اور پاسورٹ پوچھے گی تو جو میں نے نیا یوزرینیم اور پاسورٹ رکھا ہے وہ میں ایسے انٹر کروں گا لبیت کے علاوہ جو ہمارا پاسورٹ ہے وہ ایسے انٹر کر کے میں اس کو لاغ ان کرتا ہوں تو ہماری ڈوائیس دوبارہ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اس کے علاوہ بینڈوچ کنٹرول ہے بینڈوچ کنٹرول میں آپ تقریب ہیں جو داس یوزر کو جو ہے وہ اپنی ملجی سے سٹویٹ دوبارڈ کر کے دے سکتے ہیں یہ ایک علاوہ وسائد اس کی سیٹنگ کے میں آپ کو بعد میں پھر دوسری نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہماری سیٹنگ ہے وہ تقریبن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ہم چلے اب میں اس کی جو ہے وہ وین میں انٹرنیٹ کی کیپل لگاتا ہوں اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ وائیس کی وائی فائی کو کنیکٹ کر کے چیک کریں گے ایک میرے ڈوائی جو ہے وہ بیٹرین کام کرتی ہے تو یہ دیکھیں سٹیٹس میں ہماری جو ہے وہ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ پر ڈوائیس کی جو ہے وہ جو سٹنگ پیج کی ہے وہ آ چکی ہے تو سب سے پہلے میں نے جو اپنے ڈیان کی اپنے ڈیان کو جو ہے وہ بیسے پر کرتا ہوں ٹور پینل میں آپ نے آجانا ہے تو آپ چاہے وہ سب سے پہلے آپ نے کنٹرول کر رہا کے اس کے لئے وہ اس کی جو لین کو میں اس کو ڈیسیبر کرتا ہوں ڈیسیبر کر کے مارے پاس ایک وائی فائی کا وائی فائی کارڈ لگا ہوا ہے تو اس کو میں مینیبر کرتا ہوں اور لین کو ڈیسیبر کر دیتا ہوں تو اب ہم اس کی جو ہے وائی فائی جو ہے وہ کنٹ کرتے ہیں اپنے روٹر کی نوید نیٹ ورک تو اس کا پاسورٹ جائب ہونے انٹر کرتا ہوں اپنے روٹر کی چلے اب بروزنگ کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ دوائیس کام کرتی ہے کی نہیں کرتی یوٹیوب کو اوپن کرتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے ڈوائیس جو ہے وہ فیترین طریقے سے کام پرنشن کرتی ہے اس میں تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ دوائیس کو کچھ سے جو ہے وہ کنفیزر پر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی پھر ملے گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر چینل کو سبکرائب نہیں کرتے تینکیو اللہ حافظ